امام اس امام اللہ کے مختصر جواب سے پانے نہیں ہوئے حتی عظم علیہ یہاں تک کہ ہمام نے امام کو کیا دیا؟ قسم دی دی اب وہ قسم کیا نہیں ہوا لیکن یہ ہے رواہت میں حتی عظم علیہ حضرت حمیع اور مقبرین سلام اللہ علیہ وہ ہمام نے قسم دی کہ نہیں آپ کو منتقیوں کی صفات بیان کرنے ہوئی ہے ایک مختصر سا مقدمہ حضرت نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ بھی ظاہرن پرسوں اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو چکی آج سے وہ صفات شروع ہوئی ہیں یہ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ خطبہ جو ہے وہ ایکسٹمپور ہے فی البدی ہے اچانک کا ہے پہلے سے کوئی سجن حمیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی علیہ عزباللہ ہمام سے نہیں دی کہ ہم تیار ہو کے آئیں گے اور تم ہم سے یہ سوال کرنا ہم جو ہے وہ تم کو یہ چکے نہیں اچانک ہمام نے یہ سوال کیا کہ مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے اور امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے وہ اچانک خطبہ سٹارٹ کر دیا ایک منزل وہ آئی کہ جب دوران خطبہ آخر پہنچتے پہنچتے ایسا اثر دیا ہمام نے کہ ایک چیخ ماری اور اسی چیخ میں ہمام کی روح بھی نکر گئی اس خلقے کے بعد اتنا اثر ہوا حضرت ہمام سلام اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ پر کہ وہ امیر المؤمنین کی اس تقریر کو سن گئے اور انہوں نے ایک چیخ ماری اور اس میں انتقال دیا خیر یہ ایک سلم بور خطبہ تھا بھی بات ہو گئے اب آج جو لوگوں نے گنا اس خطبے ابھی وہ سلوک آرامہ لیکن نکتہ یہاں عرض کرتے ہیں کہ واقعاً کمال کیا ہے کلاح قیدنا کلاح الامام امام الکلام امام با کلام سارے کلاحوں کا امام ہے امام سے بڑا کائنات میں کوئی خطیم اگر کسی کو خطیبِ اکبر کہنا ہے یا خطیبِ آزم کہنا ہے یا جو کچھ بھی کہنا ہے وہ امام باکت ہے باتہ یہ اس خطبے میں چھوے وہ کتنے صفات ایکسٹمپور ہاں سہر یہ ہے کہ ایکسٹمپور تقریر امام علیہ السلام کی ہے خطبہ امام کتنے صفات بیان کیا اچانک جو تقریر فرودی کی ایک سو دس یہ جو ہے صاحبانِ نظر کے لئے اس میں یہ نکتہ ہے کہ آخری اچانک تقریر میں ایک سو دس ہی کیوں امیر المؤمرین سلام اللہ علیہ کے اسم مبارک کے عادت کتنے ہیں ایک سو دس اپنی توجیر کر سکتا ہے باتین حضرت کا کیا مقصد تھا وہ تو نہیں کہہ سکتے ہم سنہی کرنے کے مولا کے یہ مقصد تھا شاید ہم اپنی فکر سے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا شاید یہ مقصد ہو بیان کرنے کا کہ جس کے اندر دو چار پیدا ہو وہ متقی ہے اور جس کے اندر ون ون زرو پوری آ جائے وہ امام متقی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو مقدمہ جو انشاءت سرما ہے اس میں بھی تقریبا یہی مفہوم تھا کہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اس عالم میں کہ جائے وہ ان کی اطاعت سے بے نیاز ان کے گناہوں سے محفوظ نہ اطاعت کرنے والوں کے اطاعت کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ گناہ کرنے والوں گناہ کوئی جو ہے وہ ان کو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے موجود بغیر اپنا پر آیاں دیکھے ہوئے اللہ نے سب کی روزی تقسیم کر دی اس لئے یہی مقصد شاہد کہ متقی وہ ہے مطلب متقی وہ ہے کہ جو روزی اور روٹی کو درمیان میں لاکے تقوی اختیار نہ کریں تو جو روزی اور روٹی کو بیچ میں نہ لاکے تقوی اختیار کرے گا وہ متقی ہے اور جو جنت اور جہنم کو بیچ میں لائے بغیر اللہ کی عبادت کرے وہ امام المنتقی تو خلاصہ کلام یہ کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو قسم دے دی امام نے اور امام نے جب قسم دے دی تو مولانے ایک سٹمپور فی البدی محتقیوں کے صفات بیان کرنا شروع کے جو تقریباً کہتے ہوئے 110 اب ایک چیز اور بھی دیکھیں ہمارے اور آپ کے یہاں کی ترتیب الگ ہے قرآن کی ترتیب اور اہل بیت کی ترتیب الگ ہے ہم لوگوں کا مزاج کیا بات شروع کی جو ذہن میں آتا گیا کہتے گئے جو بات پہلے کہنا چاہیے تو اس کو بات میں جو بات بات میں کہنا چاہیے اس کو پہلے یہ ہاں لیکن قرآن مجید کے ہاں یہ ممکن نہیں ہے جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہی آن اہل بیت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر المؤمنین ایسا ہے جو یاد آتا گیا وہ کہتے گئے ایک سو دس صفات بیان کی ہے تو نمبر ایک پہ کوئی ہوگی نمبر دو پہ کوئی ہوگی نمبر دس پہ کوئی ہوگی بیس میں نمبر پہ کوئی ہوگی پچاس میں پہ کوئی ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ ایکسٹرم پور کرے تو جو دماغ میں آتا گیا کہتے گئے نہیں جس کی جتنی امپورٹنسی ہے جو جتنا اہم ہے تطویے کے لیے اس کی ترتیب بھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کہ یہ نکتہ سہن رہے کہ یہ ساری ترتیب جو ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے ہوگا اب ایک سو دس صفات میں پہلی صفات جو بلکل سٹارٹ امیر المؤمنین بیان کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسٹ امپورٹنسی ہے تطویے کے لیے بنیادی چیز سب سے پہلی چیز ہوئے ہیں اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک سو دس صفات جو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے متقیوں کے بیان کیے ہیں اس میں ایک سو دس میں پہلی صفت کیا ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ اہم ترین چیز کیا ہے ایک سو دس صفات میں پہلی چیز مولا فرماتے ہیں منطقہم اصوا مومن کی متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ منطقہم اصوا اصوا متقی مؤمن یا مؤمنہ اس کی پہلی صفت پہلی پہچان یہ کہ سوا کیسے کہتے ہیں ہم اس پر اصلا بات ہو جائے سوا سوا کی دو اس پہلے ہیں ایک سوا ہے سی سے ایک سوا ہے ساد سے سی سے جو سوا ہے اس کے معنی آپ نماز بڑھتے ہیں کیا ملے گا سوا آپ افتاری کرواتے ہیں کیا ملے گا سوا یہ سی سے ایک ہے سوا ساد سے یہ سوا کیا ہے غلط کا اپوزٹ ہے کیا سوا 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 سے سوا جو ہے وہ خطہ کا اپوزٹ ہے کیا سوا امام نے یہ نہیں فرمایا کہ متقی جو ہے وہ غلط نہیں بولتا کہ مانتقہ اصوا متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو بولتا ہے وہ سوا بلکل ٹھیک ہوتا ہے نکم نہ زیادہ اس لیے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اینجمی جوہے وہ کبھی کبھی چپ رہتا ہے چپ رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ہر جگہ چپ رہنا ابی باطری واقعی قرص کروکا کہ چپ رہنا بھی اخل مندی کی علامات لیکن کیا ہر جگہ خانوش ہے چیز ہے مزلوم دوپر ظلم ہونا امیر المؤمنين سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المؤمنين مزلوم کے مددگار رہنا ظالم کے ہمیشہ دشمن بنے رہے تو کسی کو پر ظلم ہو اب وہاں خاموش رہنا ہمارا درست تو یہ نہیں ہے کہ متقی چپ رہتا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا بولتا ہے متقی کے لئے بنتے پہو السواب جو بولتا ہے سواب غلط جگہ پر زبان نہیں کھلتی نہ غلط جگہ کے اوپر خاموش رہتا ہے جہاں جو بولنا چاہیے وہاں وہاں بولتا ہے یعنی جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں خاموش رہتا ہے جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتا ہے تو سواب یعنی متقی چو بولتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک بولتا ہے اب آپ نے دیا کہ ایک سو دس صفتوں میں امیر المؤمنین نے پہلی صفت کس کو قرار دیا زبان کو یہ زبان آگا اس پر اگر دو منٹ رک لیا جائے گی یہ زبان کیا ہے کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان سارے آزاو جوارے سے خیریت مجھتے ہیں ہاتھ صاحب آپ کیسے اور یو اور یو اور یو بارت پہ اگرزاو آپ کیسے ہاتھ صاحب آپ کیسے زبان سب سے خیریت مجھتے ہیں اور سارے روایت یہ ہے اور اب یہ سارے آزاو جوارے کا مسترکہ جواب یہ ہوتا ہے بی بی آپ خاموش رہیے ہم خیریت سے ہے مطلب کیا ہو چلتی زبان ہے ٹوپتا ہاتھ ہے چلتی زبان ہے ٹوپتا پہر ہے چلتی زبان ہے ٹوپتا سن ہے تو سارے میچر گناہ دیکھیں بگیا گناہ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کے پاس نہیں ہے مثلا شراب پینا شراب گناہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن شراب سب کے بس کی بات نہیں ہے جس کے بعد پیسہ ہوگا وہی شراب پیئے گا جوہ کھئے گا حرام ہے لیکن سب کے بس کی بات نہیں ہے جس کے پاس جوہ آمدنی ہوگی وہی جوہ کھئے گا تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جس کے جو سب کے اندر صلاحیت نہیں ہے عمرہ کر سکتے ہیں غریب بچارے وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن زبان ہے ایسی چیز ہے کہ اس کا گناہ غریب ہوتاو کر لے امیر ہوتاو کر لے فقیر ہوتاو کر لے یہ زبان وہ ہے جو سب کے پاس ہے اسی لیے سب سے اہم کیا ہے وہ آپ نے مشکور داستان سنی ہوگی پچھلے سال شاید قرآن قبیرہ کے ذہر میں کی بھی پر گیا اس لیے آپ رہے ہیں کہ جناب لقمان لقمان بیسکلی یہ خود بھی غلام تھے پہلے وہ ایک الگ اسباق ہیں لقمان کو اللہ تبارک و تعالی غلام ہونے کے باوجود اتنی طرقی کا حصہ تھی کہ وہ حکیم کہلائے اور قرآن نے جہاں ان کی باتیں اپنی نقل کی ہے اس پر غلام دے تو ان کے ساتھی بھی تھے تو ساتھیوں نے پوچھا براہ میں لقمان سے یا لقمان تم ہمارے ساتھ کیوں تم بھی جہاں وہ نوگری کرتے تھے تم بھی جہاں وہ کیا کہتے ہیں فلاہ کام کرتے ہیں تو میں تر اونچھے کئی سے ہوگا تو وہ اصناب بیان کی ہے ایک چیز اس وقت یادہ کے کہہ دوں کہ جناب لقمان نے کہا میں جو اللہ ان چیزوں کے جس نے مجھ کو ترقی عطا کی ہے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا یعنی وہی زبان کے بولا زبان انسان کو ترقی بھی دے سکتی ہے زبان انسان کو تنظری بھی دے سکتی ہے یہی لقمان حقید ہے ان کا جو مالک تھا جب یہ لوگ بیٹھتے تھے بڑے لوگ تو وہ کہتا تھا میرا غلام ایسا ہے میرا غلام ایسا ہے میرا غلام ایسا ہے میرا غلام ایسا ہے تو ایک دن اس کے دوستوں نے کہا آپ نے اپنے غلام کی اتنی تعریف کرتے ہو ایک دن ملواؤ تھا یہ آئیکن خیل رب بھارے جناب لقمان کے مالک نے کہا یہ ہمارے دوستوں آپ ان کے پار رہیے یہ جو کہیں ان کے اطاعت کیجئے لقمان کے مالک کے دوستوں نے کہا کہ اے اولا ہاں صاحب جاؤ ایک دنبا زبا کر لاؤ دنبا زبا کر کے اس میں سے جو سب سے بڑیا چیزوں بول لیا وہ زبا کیا دل اور زبا لقمان نے لے رکھ دی کہ یہ سب سے اچھی جی زبا سر کہہ سب سے کہ اس کو لے جاؤ اب جو پورے جسم دنبے کے سب سے خراب چیزوں بول لیا پھر وہی دل پر زبا لے کے چلے لقمان کے ان پہیسے والوں نے عمران نے ہسنا شروع دیا اسی کتی تاریم کر دے تو بھائی اس کو اتنی تنیز نہیں کہ ہم کہے کیا رہے ہیں ہم نے کہا جو سب سے بڑیا چیز ہے بول لیا اور تب بھی دل اور زبا لیا ہم نے کہا جو سب سے خراب چیز ہے بول لیا اور تب بھی دل اور زبا لیا کیا ہے اس کا چکر کہ لے ہم سمجھے نہ سمجھے لیکن اتتا بتا گی میرا غلام جو ہے یہ ہے سمجھدار اس کی حکمت ہوگی ضرور کچھ چیز نہیں اس کی چکر اسی سے پوچھے ابے غلام ہم نے کہا سب سے چی چیز لاؤ تب بھی تم دل اور زبا لائے ہم نے کہا سب سے خراب چیز لاؤ تب بھی دل اور زبا چکر کیا ہے کہ نہیں سمجھے آپ لوگا نے کہ اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہیں تو ان سے بہتر کوئی نہیں اگر یہ دونوں الگ الگ ہیں دل کچھ کہتا ہے زبان کچھ کہتی ہے اس سے بتر کچھ نہیں ہوتا ہے ہم لوگ ساتھ کیا نام ہے آپ کا حسن 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 عجیب آدمی ہے حسن 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 تحریف ہو رہی تبیل تیر سے ماشاءاللہ بڑی عمر ہے آپ کی ابھی تم کیا کہی رہے تھے اور آپ کیا کہنے لگے یہ دل اور یہ روز مل را کی چیزیں ہیں انشاءاللہ اگر خدا توفید تو غیبت کے سلسلے یہ بات آئے کہ اگر ہی دل اور زبان اپن لوگمال حقیب کے ایک ساتھ ہے یعنی جو دل میں ہے وہی زبان پر اس سے بہتر کچھ نہیں ہے اگر یہ الگ الگ ہے دل کچھ کہہ رہا ہے زبان کچھ کہہ رہی ہے تو جس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے اسی بات کو اس دن میں نے عرض کیا تھا امام ہے جعفرن السادس سلام علیہ وسلم حضرت نے بھی فرمایا تھا شہدان کے آخری جمعہ کو ایک آدمی آگیا امام کے پاس تمام نے فرمایا بھیا شہدان کا آخری جمعہ ہے رمضان آ رہا ہے ماہ حبارک رمضان تو تیاری ویاری کی ہے مانا کیسی تیاری کیا تیاری کرنا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی فرمای دی ہے امام نے کہ اپنے دل کو کینے سے پاک کر لو یہ ہے رمضان کی تیاری ماہ مبارک کی تیاری تو میں جملہ ان چیزوں کے اس مہینے میں جو موسٹ امپارٹنٹ ہے وہی بقاؤ لغبان کے کہ جو دل کہے وہی زبان کہے جو زبان کہے وہی دل کہے تو ایک سو دس صفتیں مولا نے متقیوں کی بیان کی خود ترتیب اس بات کی گواہ ہے کہ ایک سو دس صفتوں میں سب سے پہلی صفت جس چیز کو قرار دیا امام نے ہو کیا منتقوں اصوان مؤمن جو بولتا ہے درست بولتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ زبان ابھی اچھتے زبان ہی سے انسان مہشت میں جا سکتا ہے زبان ہی سے یہ زبان وہ ہے کہ جس کے لیے مالدار ہونے کی ضرورت چنانچہ امام باقر سلام امام اللہ فرماتے ہیں ان الباقر علیہ السلام انہا غللل سان مفتاہ کل شام ابھی امام فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہر بدماشی ہر شرارت کی کنجی ہے یہ زبان اگر یہ کنٹرول میں آئے ہیں کافی حد تک انسان بچ سکتا ہے ورنہ یہی زبان ہے کہ بقول قرآن کے اس کے ذریعے سے آدمی مردار کھاتا ہے مردہ گوشت کھاتا ہے اس لئے قرآن میں کہا ہے کہ جو انسان کسی مؤمن کی برائی کرتا ہے جو عبت کرتا ہے وہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو یہ زبان انسان کو مردہ کھانے پر آمادہ کر دے دن بھر بھوکا ہے آدمی بقول امامی آفر صادق سلام علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سے روزہ دارے سے ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاسے کچھ نہیں روزہ وہ کیا ہے وہ یہی زبان ہے پیغمبر نے فرمایا بڑھیا سے ہے تم روزہ نہیں رہتی ہے کہ کیا روزہ رہتی ہے ان کے گھر ان کے گھر جا کے ان کے برائی کرتے ہیں تو امام باقر صلی اللہ علیہ نے فرمایا انہا ذا اللسان مفتاہو کلی شاہ یہ زبان ہر برائی کی کنجی ہے امام نے مثال دی ہے زبان کو سونے اور چاندی سے جیسے تم اپنے سونے کی حفاظت کرتے ہو جیسے تم اپنی چاندی کی حفاظت کرتے ہو لاکر میں لے جاتے رکھتے ہو مہر لگاتے ہو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو لاکر میں لے بلا ضرورت استعمال نگرے خب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبیر رید ہے اسی طریقے کی کہ فرمائے اللہ اس زبان کو اس چمڑی کو ایسا عذاب کرے گا کہ لا یعذب بہی شئیئن من الجوارع جس میں کسی حصے کو اتنا سخت عذاب نہیں ہوگا جتنا سخت عذاب اللہ عذاب کرے گا اس زبان کو کہ لا یعذب بہی شئیئن من الجوارع کسی نہ ہات کو نہ پیر کو نہ کان کو کسی انسان کے عذاب کو وہ کیا کہتے ہیں عذاب نہیں ہوگا فیقول تو یہ زبان جب عذاب ہو تو کہے گی یا رب بے عذاب تنی بے عذابن پہلے والے تو نے اتنا طرح عذاب کیا کہ لا یعذب بہی شئیئن من الجوارع نہ ہاتھ کا عذاب ویسا نہ پیر کا عذاب کسی جسم کے حصے کا عذاب اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت عذاب تو نے میرے اوپر کیا ہے فیقال اللہ تو جواب ہوگا ہے کہ تم کو اپنی وہ پتا ہے کہ تم نے کیا 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 ہے ہاتھ اتنا تھا تیز نہیں کر سکتا پیر نے وہ کام نہیں کیا نہ کر سکتا تھا جو تم نے کیا ہے فیقالو لہو خیر جد من کا کلمتون تیری تجھ سے ایک لفظ نکلا کلمتون ایک لفظ نکلا فَبَدَدَدَدْ مَشَارِقَ الْأَرْضُ وَمَغَارِلَا پورے عالم میں وہ ایک کلمہ پہلا ہے فَسَفِقَ بِهَدَّمَ الْحَرَامِ جس کی وجہ سے تمہارے ایک جملے سے کتنی خوریزی ہوئی ہے ہاتھ وہ نہیں کر سکتا تھا پیر نے وہ نہیں کیا ہے تمہاری ایک حرکت سے ایک جملے سے کتنی حتہ کے حرمت ہوئی ہیں کتنی زناکاریاں ہوئی ہیں کتنے قتل ہوئے ہیں صرف ایک تیرے جملے سے جو کچھ زبان کا جتنا سخت جرم ہے اتنا سخت جرم کسی کا نہیں ہے اور پھر جب یہ بات پہ ہوئی ہے جتنا سخت جرم زبان کا اتنا کسی کا نہیں تو جتنی زیادہ حفاظت کی ضرورت اس کی ہے اتنی زیادہ کسی کے لئے اسی لئے امام نے کیا فرمایا کہ جس طریقے سے سونے اور چاندی کو لاکر میں رکھتے ہو وہ ایسے اپنی زبان پر مہر لکھا ہو اس کو ان دونوں ہوتوں پر درمیان لاکر میں رکھو اب سمجھ میں آیا کہ ایک سو دس صفات امیر المومنین نے بیان فرمائی اور اس میں پہلی صفت یہ فرمائی منتقہ ہم السواب متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جو بولتا ہے وہ ٹھیک بولتا ہے سواب و الدل خطا متقی جو بولتا ہے صحیح بولتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ ماہ مبارک کے رمضا اصلاح کا مہینہ ہے دعا کا مہینہ ہے آئیے اللہ کی واردان میں اہل البیت علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کے اس پر کریم مزاق میں ہمیں اسی باتیں کہہ جاتے ہیں یہ لا وجہ ہے حضرت میں نہیں فرمائے کہ اپنی زبان کو لاکر میں رکھو جگہ سے سونے اور چاہتے ہیں مزاق میں بات کہہ جاتے ہیں اس لقت تو ٹڑھ دے یہ آدمی سامنے والا ہمارا دوست تین دن کے بعد اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کہی دیا ہے کہ اپنی زبان کو مروردگارہ ماہ مبارک کے رمضا استغفار کا مہینہ توبہ کا مہینہ دعا کا مہینہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق اتا فرما کہ ہم اپنی زبان پر قابو کر سکیں اپنی زبان پر کنٹرول کر سکیں اور اس دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بہترین وسیلہ غم حسین سلام اللہ علیہ آئیے امان حسین کا وہ مرسیہ پڑھ لیں وہ دو شیر پڑھ لیں جو خود حسین نے اکبر مر گئے نہیں پڑھا قاسم مر گئے نہیں پڑھا عباس چلے گئے نہیں پڑھا لیکن جب چھ مہینے کے بچے کے پیلے کر دیر لگا ہے اور حسین کے ہاتھوں پر وہ بچہ منقلب ہو گیا تر امان نے آپ کو یاد کیا ہے شیعاتی مہما شربتم ما عدب فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندہونی اے میرے شیعو جب تم تھنڈا بانی پینا میرے پیاس کو یاد کر لینا جب کسی مسافر کے خبر سنا ابھی آپ افطار کریں گے نا احساس کی جکا ایک دن کا ہمارا آلنگ ہے میرا مولا کربلا میں کیسا پیاسا تھا شیعاتی مہما شربتم ما عدب فذکرونی اے شیو جب تھنڈا بانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا جب کسی مسافر کے خبر سنا موس پر نوحہ کر لینا ندبہ کر لینا لئیتکم فی یوم عاشورا جمیعاں تم درونی کاش تم سب کے سب عاشور کے دن ہوتے اور تم دیکھتے کئی فاستسدیل دفلی فا ابو من یرخمونی تس طریقے اس میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا موسیقی موسیقی